یہاں پہ اوپر ایک آپشن ملتا ہے نوٹیفیکیشن کا آپ لوگ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اگر یہاں نہیں تو آپ لوگ اس جگہ پہ یہاں پر اس پہ کلک کر کے اور پیج کو تھوڑا سا اوپر کی طرف ایسے سکرول کرتے ہیں لیکن ان دونوں جگہوں پہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کا جو ڈیٹیل ہے ساری چیزوں کی جو ہسٹری ہے وہ ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گا اس لئے میں آپ لوگوں کو ایک ایسی جگہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک ایسا آپشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ کے ایٹی ایم کارڈ کو یوز کر کے یا کوئی بھی خریداری آپ نے کی ہے دوسرا کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ لوگوں کو وہاں پہ نہیں دکھائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں دوستو آپ لوگ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پورا ہسٹری اپنے ایٹی ایم کارڈ سے جتنا آپ نے جس جگہ پہ بھی خرچ کیا ہے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے ہو سکتا ہے شاید آپ نے کہیں کوئی سامان خریدہ ہو کبھی آپ کے ایٹی ایم کارڈ سے ہی سامان خریدے ہوں اور آپ بھول چکے ہوں آپ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ وہ سامان کتنے کا تھا پھر اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سامان میں نے کتنے کا لیا تھا تو آپ کے جو ایٹی ایم کارڈ کا جو ڈیٹیل ہے آپ کے ایٹی ایم کارڈ کا جو خرچ ہے آپ کے اس ٹی سی پے میں وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹری جو ہے آپ کے اس ٹی سی پے کا ایک دوسری جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا وہ نوٹیفیکیشن میں ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ہمارے اس ٹی سی پے سے ہم نے جتنا بھی لیندین کیا ہے چاہے پیسہ آیا ہو چاہے پیسہ گیا ہو چاہے کسی نے ہمارے پاس میں پیسہ ٹرانسفر کیا ہو یا ہم نے کسی کے پاس میں پیسہ ٹرانسفر کیا ہو باقی جتنا بھی ڈیٹیل ہے سب کچھ وہاں پہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں دیکھ جائے گا تو وہاں پہ آپ کو ڈھونڈنا پڑ سکتا ہے اس لیے اگر آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ سے خریدے ہوئے سامان کا ریٹ بھول گئے ہیں اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے آپ ایک ہی اسٹیپ میں ایک ہی جگہ آپ اگر کلک کریں گے وہاں پہ آپ کو صرف اور صرف آپ کے ایٹی ایم کارڈ سے خرچ کیا ہوا سارا ڈیٹیل دکھ جائے گا اور دوسری چیزوں کا جو لین دین ہے پیسہ ٹرانسفر آپ نے کیا ہو یا کسی نے آپ کے پاس ٹرانسفر کیا ہو اس جگہ پہ یہ ساری چیزیں نہیں دکھیں گی یہاں پہ صرف آپ کے ایٹی ایم کارڈ سے خریدہ گیا شوپنگ کیا ہوا سارا ڈیٹیل آپ کو ملے گا تو چلیے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اپنے جو اسٹی سی پے کا اکاؤنٹ ہے اس کو اوپن کر لیا ہے اب اگر آپ لوگ نارملی اپنے اسٹی سی پے کا جو اکاؤنٹ ہے اس کا ہسٹری جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کتنا پیسہ کہاں خرچ کیا ہے یا کچھ بھی آپ کے ٹرانزیکشن کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اوپر ایک آپشن ملتا ہے نوٹیفیکیشن کا آپ لوگ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اگر یہاں نہیں تو آپ لوگ اس جگہ پہ یہاں پر اس پہ کلک کر کے اور پیج کو تھوڑا سا اوپر کی طرف ایسے اسکرول کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو سارا ڈیٹیل آپ لوگوں کو مل جاتا ہے لیکن ان دونوں جگہوں پہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کا جو ڈیٹیل ہے ساری چیزوں کی جو ہسٹری ہے وہ ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گا چاہے آپ کسی کے پاس پیسہ ٹرانسفر کیے ہو یا آپ کسی سے پیسہ مگائے ہو کوئی اور آپ کے پاس ٹرانسفر کیا ہو چاہے آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ سے کہیں کوئی پرچیس کیے ہو چاہے آپ کچھ بھی لین دین کیے ہو اپنے ایس ٹی سی پیسے وہ سب یہاں دکھائے گا تو اگر آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کا استعمال کر کے کسی بھی سامان کا ڈیٹیل اس کا پرائز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ ان دونوں جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی ٹائم لگ سکتا ہے آپ کو ڈھونڈنا پڑ سکتا ہے اس میں اس لئے میں آپ لوگوں کو ایک ایسی جگہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک ایسا آپشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہاں پر آپ لوگوں کو صرف اور صرف آپ کے ایٹی ایم کارڈ سے استعمال کر کے آپ کے ایٹی ایم کارڈ کو یوز کر کے جتنا بھی آپ نے شاپنگ کیا ہے یا کوئی بھی خریداری آپ نے کی ہے کوئی بھی پرچیز آپ نے کیا ہے صرف اور صرف وہی دکھائے گا دوسرا کوئی بھی ہسٹری دوسرا کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ لوگوں کو وہاں پہ نہیں دکھائے گا اس کے لئے آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے cards کا ایک option دکھ رہا ہے آپ لوگ اسی cards پہ کلک کر دیں تو چلیے میں کلک کر دیتا ہوں یہ میں نے cards پہ کلک کر دیا cards پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جس بھی ATM card کا detail چاہیے جس بھی ATM card کا transaction history آپ کو چاہیے آپ لوگ اس ATM card کو اس طرح سے سامنے کر لیں اس کے بعد پیج کو تھوڑا سا اوپر کی طرف ایسے scroll کریں پیج کو اوپر کی طرف scroll کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک option مل رہا ہے my spending کا آپ لوگ اسی پہ کلک کر دیں تو چلیے میں اس پہ کلک کر دے رہا ہوں یہ میں نے اس پہ کلک کر دیا اس پہ کلک کرنے کے بعد اب میرے سامنے صرف اور صرف وہی transaction دکھ رہا ہے صرف اور صرف وہی history دکھ رہی ہے جو میں نے اپنے ATM card کو استعمال کر کے جو میں نے اپنے ATM card کو use کر کے خریداری کیا ہے purchase کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو لکھا ہوا دکھ جائے گا POS purchase POS purchase بولتے ہیں اس machine کو POS machine بولا جاتا ہے جو کسی بھی shopping mall یا کسی بھی supermarket پہ counter پہ ہوتا ہے اور ہم payment اپنے ATM card کو اس machine کے ذریعے سے استعمال کر کے payment کرتے ہیں اس machine کو POS machine بولا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو آپ کے card سے purchase کیے ہوئے کسی بھی سامان کا detail اس کا price دیکھنا ہے تو آپ لوگ کسی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا میری باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں السلام وآلیکم ورحمت اللہ